عورت کا محرم کے بغیر حج یا عمرہ کرنے کا حکم سوال کیا حاجیوں کے قافلے کے ساتھ عورت تنہا یعنی اکیلے حج کو جا سکتی ہے؟ جواب عورت پر حج کے فرض ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی محرم مرد رشتدار موجود ہو اگر اس کے ساتھ کوئی محرم مرد رشتدار چلنے کو تیار نہ ہو یا تیار تو ہو لیکن عورت کے اندر اتنی استطاعت نہ ہو کہ وہ اپنے علاوہ اپنے کسی محرم رشتدار کے اخراجات سفر بھی برداشت کر سکے تو اس پر حج فرض نہیں بخاری شریف کی ایک روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کوئی عورت کسی مرد سے تنہائی میں نہ ملے اور نہ کوئی عورت بغیر محرم کے سفر کریں تو حاضرین میں سے ایک آدمی کڑا ہوا اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول میں نے فلا جہاد کے سفر میں جانے کے لئے اپنا نام لکھوایا ہے جبکہ میرے بیوی حج کرنے جا رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو عورت کے محرم کے بغیر سفر نہ کرنے کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد ارشادات ہیں جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں اس لئے خواتین کو محرم کے بغیر سفر حج سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ عبادتوں کا اصل مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا ہے اور جب شریعت میں ایک بات سے منع کر دیا گیا ہو تو اس کے ارتکاب کی وجہ سے بجائے سواب کے گناہ ہی کا اندیشہ ہے